ساری شکل سوسائیٹی انڈیا کی بات آتی ہے تو آسا نکل جانا ہے میں بڑی صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں جتنے کھلی ہم بات کر سکتے ہیں پاکستان نہیں کر سکتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو لگام ڈالنی چاہیے کہ اس وقت پاکستان ایک سو اسی میں ایک سو پنتالیس میں نمبر پہ فریڈم آف ایکسپریشن میں ایک سو ون فورٹی فائب اب میرا آپ سے سوال ہے آپ اس سے لیچے آپ کہاں جائیں گے مجھے بتائیں ملک سبزادی صاحب کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی میڈیا نے لکھا کہیں ایک در بتائیں انڈیا فوج نے بہاں بار چلانی لگایا کوئی بات ہی نہیں کرتا پاکستان کی میڈیا کوئی ایسا آؤسر نہیں چھوڑتا جس میں بھارت کی چرچہ نہ ہو ہمیشہ بھارت سے ہی تننا کرنے کے ہوڑ میں لگا رہتا ہے لیکن اس تننا کرنے کے کرم میں کچھ حقیقت بھی بیان کر دیتا ہے مثلا 5 اگست 2019 کے بعد ایک طرف تو جمع کاسبیر کے مسئلے پر بھارت کی وہ نکراتمک چھوی پرسطوط کر رہا ہے لیکن ساتھ بھی یہ بھی کر رہا ہے کہ بھارت کا آج اتنا دب دبا بھی سمیں بڑھ گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی اس کو روک ٹوک نہیں کرے گا اس انتردونت کی چرچہ کچھ اور اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کریں گے لیکن اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں پاکیتان کے ایک مسئول انکر سید کاجی اور ان کے پنیلش دورہ اس انتردونت کو کس روپ میں دیکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر جو ریاستی دارے ہیں ان پر حملوں کی داستان نئی نہیں ہیں اور بڑے تواتر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے مگر اب خبریں اندر سے یہ آ رہی ہیں کہ اس کو جو ریاستی دارے ہیں اور جو حکومتی اور جو لا انفورسمنٹ ہے وہ اس کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور آنے والے دنوں میں وہ ان کچھ اس حوالے سے اقتماعات ہوں گے کیا ہوں گے ہم اپنے پینلش سے پوچھیں گے جو ایسی تنظیمیں ہیں جو اپنا نیریٹیو سوشل میڈیا کے اوپر پرولفریٹ کرتی ہیں اور لوگوں کو مسلیٹ کر رہی ہیں ان کو ٹاگٹ کیا جا سکے اور اس کے اوپر بہت حد تک کام ہو چکا ہے اور بری سون اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لیجسلیشن بھی حکومت کے اوپر کام کر رہی ہے میں بڑی صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں جتنے کھلی ہم بات کر سکتے ہیں پاکستان نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو لگام ڈالنی چاہیے یار یہ کوئی طریقہ نہیں کہ جس کی مردی عزت اچھال دیں آپ کو نہ آپ کا دین بھی اس چیز کی جازت نہیں ریتا دنیا کا بھی کچھ لوگوں نے اداروں پر حملہ کرنا اپنے ہی وقار اور اپنی بقار اور اپنی عزت بنا لیا آپ کا نیشنل انٹریسٹ آئی انڈرسٹینٹ آپ مسلمان ہیں مذہب کی رسپیکٹ آئی انڈرسٹینٹ آپ کے اداروں کی رسپیکٹ دیئے تو میں سارا انڈرسٹینٹ کر دوں مگر آپ کو بھی ایک چیز انڈرسٹینٹ کرنی چاہیے کہ اس وقت پاکستان ایک سو اسی میں ایک سو پنتالیس پہ نمبر پہ فریڈم آف ایکسپریشن میں ایک سو ون فورٹی فائب اب میرا آپ سے سوال ہے آپ اس سے لیچے آپ کہاں جائیں گے سوال یہ نہیں ہے کہ آپ اداروں کے تحفظ کے نام پر لوگوں کا گلہ کھوٹے آپ کا کام یہ جو ریاست کا یہ حکومت کا یہ جو لاب بنانے ہیں مجھے یہ ضرور کام کریں مگر اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فرد کی آپ ازادی چھینے اس کا ایکسپریشن چھینے ہاں جو کام غلط ہے آپ اس کی نشاندی کریں ملک صاحب میرا تھوڑا سے اختلاف آیا میں اختلاف کروں کوئی ایک سو پنتالیس نمبر نہیں ہے کہیں کسی کے مائی کے لال کو امریکہ کا نیشنل اور کھڑا ہو اور ان کے جرنیلوں کو وہ کہے اور کہے کہ یہ روگ آرمی ہیں اٹھ کے کسی امریکی کو کہ میں بالکل ان کے سر میں نہیں مانتا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ اداروں میں غلطیاں نہیں ہوتی ہیں ہم اس کی نشاندے ہی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے لیکن مجھے بتایا ہے فیک اکاونڈ بنا کے جالی جالی چیزیں چلانا یہ کونسی اخلاقی آتا ہے کونسی زادیہ صاف آتا ہے کونسی زادیہ ظہارے رائے ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فیک اکاونڈ بنائیں جس کی مردی پگڑی اوشالے مجھے بھی اپنی لیمٹ میں رہنا ہے جہاں نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو کراس نہیں کرنا یہ الحمدللہ پہلے میں مسلمان اور پھر پاکستانی تھے لیکن قادی صاحب کچھ لوگوں کا سب کو پتا ہے کہ کون غیر ملکی ایجنڈے پر ملک کے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آج تک پگڑے کیوں نہیں ہے میرا ایک سوال یہ بتا دیں کچھ بندے ہیں کچھ فراڈیے جال ساز مجھے پتا ہے کون کر رہے ہیں ہم نہیں بول سکتے کیونکہ وہ اتنے ایک طاقتور ہے ہمارا ہاتھ ان کے گلے تک جا ہی نہیں سکتا وہ بڑے بڑے لوگوں کی گود میں بیٹھے ہیں لیکن مجھے بتائیں ملک سبزادی صاحب کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی میڈیا نے لکھا کہیں ایک قدر بتائے کیا اسرائیل نے امریکہ نے فلسطین میں کیا کروایا کیوں نہیں بولتے کبھی ان کا میڈیا جا کے کہتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرم دیشنگر تھا کیوں نہیں بولتے ان کے خراب یار کچھ آپ کی سرخدوں پہ بارڈرز پہ نہ آپ کی پارلسٹیٹیجی ہوتی ہے اس ملک میں ہمیں اپنی دکان پہ چونکی دا رکھنا پڑا ہاں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہ مارچالہ لگنا چاہیے نہ سیاست میں انٹرفیرنس ہونی چاہیے کسی بھی ادارے کو بڑی صاحب میں نے ایک چیز سنانی ہے میں نے ایک چیز سنانی ہے لیکن اختلاف رائے کو غداری نہ کہنا ہے انڈیان فوج نے وہاں بارچالہ آنی لگایا کوئی بات ہی نہیں کرتا یہ ساری شکل سوسائیٹی ساری شکل سوسائیٹی انڈیا کی بات آتی ہے تو آسا نکل جانا ہے میں فوج کی اکسیس کے خلاف ہوں یا اللہ کے خلاف ہم بولے مشرق ہم بولے یہ کیوں نہیں بولتے دنیا کا کوئی مول اس کی فوج نے اپنی سردوں کو محفوظ رکھنے کے یہ بہت سے سٹیٹیجی بنانی ہوتی ہے ہمیں اپنی خبر سے زیادہ وقار عزیزہ ملک عزیز ہے میں تو اپنی بات کروں میرے تو سمپلی ہے جہاں تک دیکھیں جی مست اپریشیٹ ہماری فوج نے خون دیا ہے ہمارے نوجوانوں نے اپنی جانے دی ہیں آج میرا خیال ہے اللہ کا شکر ہے اس سوسائیٹی میں بام دماغ کا تمہاری نفسیات کا حصہ بن گیا تھا جہاں تک ان کی کربانی ہے میرا دل سے سلام ہے وگر میرا خیال ہے جو ازادی صحابت کا معاملہ ہے وہ حکومت کا ہے وہ پارلی مان میں جائے وہ عمران ہاں نبرے تو زیادہ بہتر ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان پر زیادہ قادی صاحب بیسرہ آخری بات جس طرح اس فوج نے کام کیا ہمیں اس فوج کو ان کاموں میں نہیں لانا چاہیے اور اداروں کو بھی سیاست سے دور ہی رکھنا چاہیے میں تو تب ان کی انکرینسٹرم کو جائز سمجھوں گا جب وہ اسرائیل کو کنڈیم کریں جب وہ انڈین فوج کی ایکسیس کشمیل کو کنڈیم کریں ان کے اشاروں پہ تو اپنے اداروں کو تارگر کرتے ہیں دو نمبر واردات نہ کریں میں نے یہ کہتا سب ٹھیک ہو رہا ہے اس کو پارلیمان پکڑے جہاں کی پولٹیکل تحریکیں ٹھیک کریں اسٹیبلشمنٹ اب تو ہم دو انتخاب سیدھے نہیں کروا سکتے ذاتی دشمنیاں بن گئی ہیں اور کوئی آدمی کسی کی فتح اور اپنی شکست ماننے کو تیار نہیں ہے یہ پچھلے ستر سال کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ جو ہے سار چیز بالکل امریکی کسی بہت کو نہیں نہیں یہ میرا میرا دارہ یہ میرا دارہ میں ان کا ہوں لیکن ٹرانس فر جلدی بھی ہو جاتی ہے ہم کو دو سال و لیڑ سال پہلے جائیں تو ہمیں نظر آئے گی شاید ایک چیز یہ روٹین ہے لیکن اس کو پروپوگنڈا کرنا میں بھی کروں گا تو کلاتا ہے یہ جانا میں بولو سوٹنچتہ پرابتی کے بعد بھارت نے اپنے لیے ایک روڈ مائپ تیار کیا جس میں دھرمیل پکچتہ گوٹنیل پکچتہ سماجباد سمانتہ آدھی سامیل ہیں اور بھارت آج اسی بنائے گئے روڈ مائپ پر چل رہا ہے پاکیتان نے بھی اپنے لیے روڈ مائپ تیار کیا پر وہ روڈ مائپ انتر بیرودھوں سے بھارا پڑا ہے دوسرے سبدوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس روڈ پر بہت سارے روڈ بریکرز ہیں اسی کان پاکیتان کی پولیسی میں انتردوانت ساف دکھائی دیتا ہے اُدھان کے لیے پاکیتان اپنے کو اسلامی دیش گھوچر کیا پر وہ موڈی کا نام لے کر ہندو راشت کا بیرودھ کرتا ہے پاکیتان اسلامی راشت ہوا تو وہاں الپسنکھوں کو ادھکار نہیں ملے پر بھارت دھر ملپیچ راج ہوا تو وہاں کے الپسنکھوں کو سبھی ادھکار ملے چین سے بھارت کی تلنا کرتے سمیں وہ چین کا رکشہ بجٹ اور بھارت کا رکشہ بجٹ کی تلنا کر کے کہتا ہے کہ چین زیادہ مجبوط ہے پر پاکیتان اپنے سے تلنا کرتے سمیں رکشہ بجٹ کو بھول جاتا ہے وہاں خاموس رہتا ہے پر بھارت کے مسلمانوں پر وہاں گھڑی آلی آنسو بھاتا ہے چاروں جودھار گیا پر اس کی چرچہ نہیں کرتا پر عبینندن کے جہاں مار گیا اس کی چرچہ وہاں جرور کیا جاتا ہے بھارت کے لکتن پر پاکیتان چھٹا کسی خوب کرتا ہے پر اپنے ہاں جو تین بار مارسلہ لگا اور ستنتا پرابتی کے بعد دیش مارسلہ وہاں نہیں دکھائی دیتا لیکن بھارت کے کسان آمدلوں کو وہاں جرور دیکھتا ہے بلوچیتان پرانک پاکیتان کا جو آرمی کا دین ہے وہاں انٹرنیٹ بند ہے اور آئے دن وہاں کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور گائب کر دیا جاتا ہے وہاں اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن جمو کاسویر میں انٹرنیٹ بند ہے اس کو جرور دکھائی دیتا ہے اچھا یہ ہوتا کہ پاکیتان اپنے انتر دوندوں سے بہار آکے اور حقیقت کو سمجھے تب ہی وہ بکاس کر سکتا ہے انیتھا اسی طرح کرجوں پر گزارہ کرنا پڑے گا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنٹ آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے